اوم بیر سنگھ کاسگنگ سے بولا ہوں اوم بیر سنگھ جگہ کا نام کیا بتایا ہے کاسگنج جلا کاسگنج پٹے آلی یہ کیا پنجاب میں ہے نہیں نہیں یوپی میں ہے یوپی میں ہے اچھا اوکی اوکی بتائیے اوم بیر سنگھ جی بتائیے میں یہ جانکاری لینے چاہتا ہوں جیسے آپ نے یہ چلایا ہے اپنا مک یہ چلایا نہیں ہے یہ اس دیش کو بدل دے گا یہ مہا پروڑتن کا بگل ہے سنکھنات ہے جہاں پر کہ دو ہزار انتیس تک بھارت کا سب سے گریب پروار دو لاکھ روپے پر منتھ کمائے گا آج جو ہے ایک پرسنٹ لوگ بھی دو لاکھ نہیں کما پا رہے ہیں وہ تو صحیح ہے تو یہ یہ ایک پورا موڈل ہے جس کے تحت جو ہے انگریجوں کے گولاموں کے نیم کانون جو ہمارے دوشت راجنیتاؤں نے ہمارے اوپر تھوپ کے رکھے ہیں ان میں آمول چول پروڑتن کر دیا جائے گا جو یہ دوشت ویبستہ انگریجوں نے چند مٹھی بر انگریجوں کے مادھیم سے اس دیش کو سوست پیڑت اتپیڑت اپمانت کرنے کے لیے اور اٹھاوہ سنتان کے بعد بھارتیوں کو کچلنے کے لیے کرس کرنے کے لیے بنائی تھی اور ہمارے دوشت راجنیتاؤں نے اپنے ہی دیش باسیوں پر یہ دوشت ویبستہ لادکے رکھی ہے اور سامیدھان کے چار چار آرٹیکل میں اس کو پروٹیکشن بھی دے دیا گیا ہے آرٹیکل ایک سو نو آرٹیکل ایک سو دس آرٹیکل ایک سو گیارہ آرٹیکل ایک سو بارہ ہمارے راجنیتاؤں سدھ دوشت لوگ ہیں یہ سویم جو ہے اچھے چرطر کے لوگ نہیں ہیں انپڑ گوار باہوالی یہ اکیلے بھرش نہیں ہیں یہ انپڑ ہیں گوار ہیں باہوالی ہیں دوشت شرطر ہیں اپرادی ہیں جب تک یہ لوگ ایسے ہی رہیں گے ان کو سب کو پراجت کیا جائے گا اپراد مکت بھارت میسن یہی کہہ رہا ہے کہ ماتر جو ہے سات دن نو دن کا جو ہے سدسیس انکل پورا کر لیجئے آپ کو مہا پرورتت بھارت مل جائے گا اور ایدی پردے کے آگے رہ کر لگاتار لوگوں کو جوڑ کر ایدی نمبر بنا گئے راشتری اس طر پر تو پردھان منتری بن جاؤ گے تو پردھان منتری کا تاج آپ کو کوئی دیرہ ہے کیا کوئی ماننی نرد مودی یہ تاج آپ کے سر پر رکھنے دیں گے کیا نہیں کوئی نہیں رکھنے دے گا کیا جو ہے ماننی جو ہے نا سیورا سنگھ چوہان یا آپ کے عادت ناتھ یوگی جی یہ ستاج جو ہے آپ کے سر پر رکھنے دیں گے نہیں بلکل نہیں راج نیتی مطے دوسرے کے دثمن ہوتے ہیں اس میں کوئی دثمن نہیں ہے اس میں یہ راج نیتا متدان کے پہلے ہر سرکار کریں گے آپ نے سنا ہوگا نیتا سوہشنڈ اومیر جی نیتا سوہشنڈ بوس نے کہا تھا تم مجھے خون دو میں تمہیں آجادی دوں گا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا میتلی سرنگوپت کہہ رہے ہیں تم مجھے میس کال دو نائن فور ٹو فائیو سکس جیرو سکس جیرو فور جیرو پر میں تمہیں اپراد مکت بھارت میسن ایپ کی ایک لنک بھیجوں گا میں نے نو سرس جوڑ بھی دی بہت اچھا کام کیا ہے لیکن دس لوگوں کو پرتدن جوڑ کر نو دن تک آپ جب کام کریں گے تو ہمارا سنکلپ پورا ہوگا اور سنکلپ ایک منٹ سنکلپ دوسری بات بھی کہہ رہا ہے سنکلپ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو آپ جوڑیں ان کو لگاتار موٹیویٹ کریں جس سے کہ وہ دردس لوگوں کو جوڑنے کا نو دن کا اپنا سنکلپ پورا کریں تو ہمیں خود بھی کرنا ہے اور دوسروں سے کرانا ہے ماتر نو دن میں چمتکار ہو جائے گا اور اس کا جو تیسرا کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو پردے کے پیسے یہ رہ کے در کے کھیل رہا ہوں جو ہمارے ساتھی آنگے بڑھ کر ادھک سے ادھک لوگوں کو جوڑ کر ہمارے چھتر کے چندرگوپت گھوست ہوں گے میریٹ کے آدھار پر میں چھت پر چڑوں گا تھالی بجاؤں گا دیپک جلاوں گا اور گغن ویدی ادھگوست کر کے اسے بجائی بناوں گا کہ اوم ویر ہمارے چندرگوپت ہے میں نے سنکلپ اور گغن ویدی ادھگوست کے ساتھ بجائی بناوں گا پولنگ بوت کے دن جا کر ان کے سامنے کا بٹن دباؤں گا اور پیپر ٹریل کو دھیان سے دیکھوں گا ادھک پیپر ٹریل ہمارے چندرگوپت اوم ویر کی ہوگی تب بھی ہم ایک سپت پت بھر کر اسی ایپ کے مادہم سے اور ٹیلیگرام ایپ کے مادہم سے بھیجیں گے رائٹ اور یہ اس لیے بھیجیں گے کہ ادھک کوئی چندرگوپت گربڑی ہے تو اس کو وہ کیا جا سکے اور ادھک جو پیپر ٹریل گر رہی ہے وہ ہمارے چندرگوپت کی ناہو کے کمل کے پھول کی ہے اس کا مطلب ہے ای بی ایم مسین بگڈ ہے تب ہم پولنگ برکاری کو سپت پتر دیں گے کہ دیکھئے میں نے جو ہے اپنے چندرگوپت اوم ویر سنگھ کے جو ہے بٹن دوائیا تھا لیکن پیپر ٹریل جو ہے کمل کے پھول کی نکلی ہے اس کا مطلب ہے یہ مسین بگڈ ہے لہذا میں آپ سے انروت کرتا ہوں اس مسین کو جبت کریے اپرات پنجیبت کریے اس مسین میں گر وڑی کے لیے جو بھی جمعہ بار ہے انہیں جیل میں ڈالیے اور اس چناؤ کو رد کریے یہ پولنگ ادھکاری کچھ نہیں کریں گے لیکن جو ہے آپ اسے ایپ کے مادیم سے اور ٹیلی گرام کے مادیم سے ہمیں بھیجیں گے تو ہمیں تتکال مل جائے گا کی نہیں مل جائے گا بلکل سر اور ہمارے لوگ جو ہے بکیل کورٹ میں ہی کھڑے رہیں گے وہ کہیں گے حجور پہلا سپت پتر دوسرا سپت پتر پانچ ماہ سپت پتر سو ماہ سپت پتر اب تو حجور جو ہے نا آدیس کر دیجئے اپرات پنجیبت کا تو اپرات پنجیبت ہو جائے گا کی نہیں ہو جائے گا بلکل ہو جائے گا یہ دوسر راجنیتہ ای بی ایم میں مسین میں گوڑی کر کے کیا چناؤ جیت پائیں گے نہیں جیت پائیں گے جب اسی پرسنٹ مدداتا چھت پچڑکا تھالی بجا کر دیپک جلا کر سنکھنات کر رہے ہوں گے گغن ویدی ادگوست کر رہے ہوں گے کہ اوم بیر سنگ ہمارے چندرگوٹ ہے میں انہیں سنکلب کے ساتھ بجائی بناوں گا تو یہ راجنیتہ تو چھوڑیے بغل والا پڑوسی پوچھے گا کی نہیں پوچھے گا کہ بھائی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں یہ پوچھے گا بلکل پوچھے گا جب وہ پوچھے گا اور آپ بستار سے سمجھائیں گے کہ کیسے جو ہے اپراد مکت بھارت محسن ایک ایس لکشوں کے ساتھ آپ کی زندگی بدلنے والا ہے آپ کے بچے کو ایک پربرتت بھارت دینے والا ہے بھارت کے سب سے گریب بیکتی کی جو ہے پروار کی آئے دوہزار انتیس تک دو لاکھ روپے پرمنت ہوگی جو آج بڑے بڑے ادھکاری بھی نہیں کم آ پا رہے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے تو بھارت کتنا بڑا سمرد ہوگا جب جو بھی سنے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے بھی ایسا بھارت چاہیے کہے گا کہے گا کہے گا بلکل بلکل کہے گا نا جب کہے گا تو وہ چھت پہ بھی چڑے گا اور وہ چاہے ایپ سے جڑے چاہے نہ جڑے لیکن وہ جا کے یہی کہنے لگ جائے گا کیا کہے گا کہ اوم بیر سنگھ میرے چندر گفت ہے میں انہیں سنگ کل کے ساتھ سپت کے ساتھ گنگن ویدی ادھگوست کے ساتھ بجائی بناوں گا ابھی جب میری ایراد یہ کہ جہاں تک یہ بریشت جو ہو رہا ہے جراج نیتہ لوگ کر رہے ہیں اس پہ سب سے زیادہ ہمیں ہیں اور آپ سب ایک سنگٹت ہوگی تب ہی یہ رکھوائے گا نا کوئی سنگٹت نہیں ہونا ہے اپنے آپ لوگوں کو جوڑتے جائیے لوگ آپ چھت پہ چڑھ کے ادھگوست کرنے پڑھیں گے اس سے بڑا سنگٹن کوئی ہوتا نہیں ہے اور اس میں پانچ پیسے خرچ نہیں ہو رہے ہیں بتائیے پانچ پیسے خرچ ہو رہے ہیں آپ کی کیا آپ کوئی چککا جام کر رہے ہیں آپ کوئی کسی کا پتلا جلا رہے ہیں آپ کسی کلیٹر کے پاس جا کے آویدن دے رہے ہیں آپ جنتر منتر پہ اور جو سباسطن بوز جی نے کہا ہے کہ تم مجھے خون دو میں تمہیں آجادی دوں گا آپ یہ بتائیے میتلی سنگٹ کا یہ کہنا کتنا صحیح ہے کہ تم مجھے میس کال دو میں تمہیں لنک بھیجوں گا تم جڑ جاؤ اور جڑ کر جو ہے نا سدسی سپت کو پورا کرو میں تمہیں دسمے دن سے مہا پرورتن بھارت دینے کی شروعات کر دوں گا اور دو ہزار تیس میں مرد پردیس میں اور دو ہزار چوبیس میں دیس میں جو ہے مہا پرورتن کی لہر پیدا ہو جائے گی جو دو ہزار انتیس تک اس دیس میں ہر بیتی کو جو ہے سمرد بنا دے گی سب سے کم بیتن پانے والا سب سے کم جو ہے نا آئے والا بیتی کی پرچیجنگ پاور دو لاکھ روپے پر منت ہو جائے گی اتنا پاورفل موڈل ہے یہ آپ جیسے مہا پرورتن اگر اس چیز پر لکھ رہے ہیں تو سمبہ بھائی سب سمبہ ہے اور میتلی سرنگوپت جی کی بیتگت جمعواری بھی ہے تو جو چندرگوپت جو ہے تاج ملکے پردھان منتری بنے گا اس کی جمعواری نہیں ہے جمعواری میتلی سرنگوپت کی رہے گی ملکل سب تو تاج اہدی اومیر سنگھ کے پاس ہے اور اومیر سنگھ مکھ منتری یا پردھان منتری بن جاتے ہیں تب بھی اومیر سنگھ کی اوقات نہیں ہوگی کہ میتلی سرنگوپت کو 21 لکشوں کو جمین پہ اتارنے سے بادہ پیدا کر دیں یہ اومیر سنگھ کی اوقات ہی نہیں ہوگی پردھان منتری اور مکھ منتری بنتے بن کر بھی اوقات نہیں ہوگی اس موڈل میں یہ تاجت پیدا کی گئی ہے تو بس لگ جائیے اومیر سنگھ جی اب سانتی سے نہیں بیٹھنا ہے چند مہینے کا سمیہ ہے مدھ پردیس میں آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جوڑیے اور ہر طریقے کے لوگوں کو جوڑنا ہے مزدور کو ہاں ٹھے لے والے کو جھوپڑی والے میں جھگی والے میں پان ٹھے لے والے کو بیپاریوں کو انڈرسلسٹ کو سماسے بھی سنگھنوں کو کسانوں کو ایون راجنیتک کاری کرتاؤں کو سماسے بھی سنگھنوں کو سنگھنوں کو بھی جوڑنا ہے ایک ایس بدہیں ہیں جوڑنے کے لیے میں تو ایک راشت پروازی میں سنگھنوں سے جلات دچوں کو آسن سے تو آپ کے میرے ساتھ ایک میرے مہانویسری پردیس ادھر چھے آچاری بیشری بکاری چربا سے آپ کی ایک بار بارتلاب بھی ہوا تھا ہاں لیکن یہ ان لوگوں کی سوٹ بہت چھوٹی ہے میں آپ کو بتاؤں یہ دوسرے راجنیتاؤں سے بھن بلکل نہیں ہے میں ان میں کوئی پرورتن نہیں دیکھتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جس میں بھی جتنا بھی مادہ ہے وہ کریم فری بھارت سے جڑ کے ادھک سے ادھک لوگوں کو جوڑ کے دکھائے دیش کا پردان منتری بن جائے ایدی ایدی مادہ ہے تو لوگوں کو جوڑو بلکل بلکل نہیں تو اسے مو چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ مو چلانے سے کام نہیں چلے گا کرنے سے کام ہوگا بلکل 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 آج کل لوگ محنت دیکھ رہے ہیں جب آپ فیلڈ میں اتر ہوگے تب ہی آپ کو لوگ پہچانے یہ فیلڈ میں نہیں اترنا ہے فیلڈ میں اوم بیر سنگ اتریں گے فیلڈ میں میٹھلی سنگوپ نہیں اتریں گے اوم بیر سنگ جائیں گے جب بھی جھوپڑیوں والوں کے بیچ میں بیٹھیں گے ویڈیو چلائیں گے ان سے پوچھیں گے بھائی شاہ آپ کا کیا کہنا ہے جیسے میں آپ سے پوچھا ہوں چاہیے کہ نہیں چاہیے تو ایسے ہی اوم بیر سنگ جا کے ان لوگوں سے پوچھیں گے چاہیے کہ نہیں چاہیے پھر ان سے کیا پرشن ہے وہ نوٹ کریں گے اور پھر مجھے ویڈیو کال پہ لے لیں گے میں ان کے ایک ایک پوچھن کا جواب دوں گا تو جواب بھی آپ کو نہیں دینا ہے سمجھانا بھی آپ کو نہیں ہے تو آم کے آم گھٹلیوں کے دام سمجھا میتھلیشن گھٹ رہے موڈل میتھلیشن گھٹ نے بنایا اسے ایکسپرٹ کے ساتھ مل کے پرسکرپ موڈلیشن گھٹ کریں گے اسے پبلک کے ساتھ سمجھت کر کے اور پبلک کے کنسرن کو ایک ہٹا کرسکے اس کو اور پرسکرپ کریں گے پھر چندرگوپتوں کے ساتھ بھی اسے پرسکرپ کریں گے اور حل کس کو مل رہا ہے وہ اومیر سنگھ کو مل رہا ہے تاج بھی مل رہا ہے اور بینا محنت کے مہا پرورتت بھارت بھی مل رہا ہے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے اومیر سنگھ کو صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں جانا ہے بیٹھنا ہے اور سمباد کرا دینا ہے اور سدسی شنکل کے چھت پہ چڑھ گگن ویدی ادھگوز کرنا ہے اتنے مات سے مہا پرورتن آ جائے گا آ جائے گا کی نہیں آ جائے گا بلکل آ جائے گا تو پھر کس بات کا انتظار کر رہے ہیں آپ آپ سے بس بات ہو گئی میں چاہ رہا تھا انصاف سے بات سر سے بات ہو جائے اور میں نے آپ سے بات نہ کر کے بھی میں نے سمتن جوڑ بھی دی دیکھئے نو دن تک ددس لوگوں کو جوڑیں گے تو سدسی سنکل پورا ہو گیا اور سدسی سنکل کیا ہے کہ بھئیہ میں تو ڈرہ ہوا آدمی ہوں میری سوچ سیمت ہے میرا چنتن سیچت ہے میری فروادی کو ستیاں ٹھیک نہیں ہے پھر بھی میں سدس کی بھوک میں دن دن میں نو لوگوں کو جوڑوں گا لیکن جو چندر گفت ہوگا وہ لگاتال لوگوں کو جوڑے نہیں اچھا ہونے سے کام نہیں چلے گا کام کرو گے مہیند کرو گے میری میں نمبر بن پہ آجاو گے تو میں آپ کو گھوٹنا کرتا ہوں کہ میں اتر پردیش کا مکھمنتری بنا دوں گا آپ جب بھی چناؤ ہوگا بلکل سر اور بیسے چناؤ جلدی بھی ہو جائیں کیونکہ کوئی بھی سرکار سیڈول ساتھ میں جو جمع باری دین کا پالن نہیں کر رہی ہیں سرکار کو رد بھی کریں گے بلکل سر آپ کو جان کاری ہے آپ نے پڑھائی کی ہے اور کس نے پڑھائی کی ہوئی ہے آئی سکول انٹر اور ارے میرے پاس تیرا ڈگری انڈیا ہے کاثن کی ہیں گیارہ جو ہے سوفٹ ویر ریلیٹی ہے ہر ویر ریلیٹی ہے اور چنگوان یونیو ویورسٹی کے ساتھ مو ڈائی اپ کر کے ٹیکن لوجی کل جو ہے نا سولیوشن ڈیجائن کی ہے اس آباز میں تو بولنے کی کسی نیتا کی تو اوقات بٹائیے مجھے بلکل آپ ایک سٹیٹ سمار رہی تی سمار تھا سمار تھا تھا نہیں اس والی بات نہیں سمار اتنے سارے ادھکاری ہیں کوئی سمار لے کے آرہ ہے آپ بلکل صحیح رہے ہیں ان کا اپنا چرط رن کو کچھ اچھا کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے وہ ڈرے ہوئے پرانی ہیں چلیے ام بیر سنگ جی آپ کی اجازت ہو تو اس برطل آپ برام دیا جائے بلکل بلکل آپ بتائیے جو ہے نا دیش باشیوں کو کیا سندیس دینا چاہیں گے میں یہ دینا چاہ رہا ہوں زیادہ زیادہ ہمارے اپنا بھات 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 بھسن میں جنے لوگ اور ہمیں آگے چڑھ بلکل برش لوگ کو ختم کرنا برش لوگ تو ختم اس لیے ہو جائیں گے کہ بھسٹا چار کرنے کا کسی کا option ہی نہیں رہے گا جو بھسٹا چار کرے گا وہ تین دن سے تیس دن کے اندر جیل میں سڑ جائے گا تو یہاں بھسٹا چار بھاسن سے ختم نہیں ہونے والا ہے سخت ایکسن سے ختم ہوگا میں تو کہہ رہا ہوں کسی کی بھسٹا چار کرنے کی اوقات نہیں ہوگی میں تو اسے چنوٹی دیتا ہوں مطلب کوئی بھسٹا چار کرنے کی اوقات نہیں رکھے گا بھسٹا چلیے جائے بھارت بندے مہترم